اسلام علیکم امید ہے میرے تمام وائٹی فیملی خیر و حافیہ سے ہوگی آج اس موضوع پر ویڈیو ہے اس کی ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گی لیکن پہلے آپ کے ساتھ چند یاداش اپنی شیئر کرنا چاہوں گی تھوڑا عرصہ پہلے ہمیں گاؤں کی ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر ایک اور بھی گاؤں کی فیملی آئی ہوئی تھی سردیوں کی سخت راتیں تھی تو جو دوسری فیملی تھی ان کے ایک چھوٹے بچے کو بہت شدید خانسی تھی اور اس کے خانسنے کی وجہ سے ہم بھی ساتھ والی کمرے میں ڈسٹر بھو رہے تھے بچے کی خانسی بہت شدید تھی اور خانس خانس کا اس کا برا حال تھا تو تھوڑی دیر بعد اس کی والدہ میرے پاس آئی کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی میٹیسنیں تو دے دیں تو میں نے کہا میرے پاس تو کوئی اس طرح کی میٹیسن نہیں ہے لیکن میں نے فوراں کچھن میں جا گا چند ایک چیزیں تلاش کی اور ایک کیوہ بنایا جو اس کی ماں کو دے دیا کہ آپ اپنے بچے کو پینائیں کیوہ کی پیتے بچے کو سکون مل گیا تھوڑی دیر میں بچے کی کھانسے رکی اور پچہ گیری نہیں سو گیا میری بیٹی کے جب پیدائش ہوئی تو میری ایک بہت پیاری ایک افغانی دوست اس کی ماں میرے لئے روزانہ ایک خاص قسم کی ڈش بنا کے بھیج دی تھی جو میری دوستی مجھے دینے کے لئے آتی تھی اور ساتھ یہ بھی تاقید کر دیتی کہ میری ماں نے کہا ہے آپ نے اس کو ضرور کھانا ہے تو ایک دن میں نے اس سے پوچھ دیا کہ بھئی آپ روزانہ ایک ہی ڈش اور اس طریقے کی کیوں لے کر آتی ہو اس ڈش کے اوپر ایک باری سادانہ بھنا ہوا ڈالا ہوا ہوتا تھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں زچا عورتوں کو زچگی کے بعد یہ ڈش ضرور دی جاتی ہے کیونکہ اس کی کھانے کے بے شمار فوائد ہیں بچے کے لئے بھی اور بچے کی صحت کے بھر بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور اس سے زچا عورت بہت جل سے اتیاب ہو جاتی ہے اس کے استعمال سے نہ صرف رحم کی سوزش دور ہوتی ہے بلکہ زچگی کے بعد ہونے والے تمام مسائل سے عورت کو بہت جلد آرام مل جاتا ہے اور یہ آرام دیر پا ہوتا ہے جو کہ کسی میڈیسن وغیرہ سے ممکن نہیں ہے کیونکہ میڈیسن کے استعمال سے اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں میتھی پر جس پر رسول خدا کے بھی ایک حدیث ہے کہ اگر میتھی کے فوائد کا پتہ چل جائے تو اس کو بہت مہنگ داموں بھی خرید کر ہم اپنے دیر استعمال کریں یعنی اس کو سونے کے برابر خرید کر بھی استعمال کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں صحت کے حوالے سے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور ساتھی عادیث میں رسول خدا نے بھی فرما دیا ہے قرآن میں جیسا کہ انجیر، زیتون، خجور اور شہد کو لوگوں کیلئے شفا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور ساتھی مختلف عادیث میں رسول اللہ نے فرمایا اور ساتھی طبع نبوی میں بھی رسول اللہ خدا نے بہت سے مختلف بیماریوں کا مختلف جڑی بوٹیوں اور سبزیوں سے علاج بتایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا کی بتائی ہوئی اس طرح کی تمام چیزیں جو کہ ہماری صحت کیلئے ضروری ہیں ہمارے لئے ہمیں فائدہ نہ دیں یا اللہ سبحانہ تعالی نے جو کچھ قرآن میں ہمارے لئے ہماری صحت کیلئے بتایا ہے وہ ہمیں کیسے نفع کی بجائے نقصان دے سکتی ہیں جبکہ انسان آج کل تحقیق کر کے ان کی مزید فادیت کو جاگر کر رہا ہے میں تھی چونکہ میں خود استعمال کرتی رہتی ہوں اس لئے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ نہیں اپنے چند ایکسپیری میں آپ کے ساتھ شیئر کی اور میں اس کی افادیت کی قائل بھی ہوں اور میں اس کو مختلف ریمیٹیز میں استعمال کرتی رہتی ہوں یہ ہمیں موسمی بیماریوں سے بچاتی ہے موسمی بیماریوں کے خلاف قوت مدافت کو بڑھاتی ہے اور رحم کی سوزش کو دور کرتی ہے خواتین کے پیریرز پرابلم کو دور کرتی ہے جبکہ آج کل بہت زیادہ خواتین ایسے مسائل کا شکار ہیں جس میں نوجوہ لڑکیاں شادی کے فوراں بات جو ان کو مسئلہ ہوتا ہے وہ پریگننسی کنسیو نہیں کر پاتی تو اگر وہ اپنے خوراک میں اس طرح کی چیزیں شامل کر لیں اس کے استعمال سے ان کو بہت فائدہ ملے گا تو میتھی کا استعمال خوبصورتی کے لیے بھی کیا جاتا ہے بالوں کے افضائش کے لیے بالوں کو خوبصورت کرنے کے لیے جلد کو خوبصورت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں اگر اس کے فوائد گنوائی جائیں تو ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے لیکن پھر بھی اس پر تحقیق جا رہی ہے اور اس کے مزید افادیت تحقیق کے ذریعے سامنے لائے جا رہی ہے مختلف بیماریوں میں اس کا استعمال کروایا جا رہا ہے جیسا کہ شگر وغیرہ کے لیے فائدہ مند ہے بلیڈ پریشر کو فائدہ دیتی ہے اور کینسر جیسے موزی مرس کے خلاف بھی قوت مدافت کو پڑھاتی ہے تو یہ چھوٹا سا نظر آنے والا ننہ منہ صاحب آریک صدانہ اپنے اندر اتنی افادیت اور اتنی خوبی لیے ہوئے انسانی صحت کیلئے کہ اگر اس کو ہم استعمال کرنا شروع کریں تو نہ صرف یہ ہمیں اندرونی طور پر مکمل صحت مند کرے گا خوبصورتی کا بھی محافظ ہے اور خانوں کو بھی خوشبودار اور ذائکدار بناتا ہے تو آپ بھی آج سے اس کا استعمال شروع کریں اور اپنے خوبصورتی کو اور صحت کو محفوظ کریں وہ کبھی ابلے ہوئے چاوار ہوتے تھے کبھی میٹھے چاوار ہوتے تھے تو اس کے اوپر بھونا ہوا میتھی دانہ ڈالا ہوا ہوتا تھا بہت زیادہ مقدار میں جو کہ کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا تھا اور اس کے استعمال سے میں نے خود میں بہت بہتری محسوس کی تھی تو امید کرتی ہو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لایک شیئر اور کومیٹ ضرور کیجئے گا